اسلام علیکم ساتھیوں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ سب ہی ساتھی جانتی ہیں کہ میں کمیلیٹی پوسٹ میں پوسٹ کیا تھا دیکھنے کے لیے کہ کتنے ساتھی کس چیز کا تیاری کر رہے ہیں تو سہایک انوادک کا جو ہے ایک سیٹ پرسن ووٹس ملا ہے اور اردو انوادک کا جو ہے چھتیس پرسن اور ان میں سے کوئی نہیں تو چار پرسن ٹوٹل ووٹس کتنا ہے دو سو بیراسی تو میں اور یہ بھی کہا تھا آپ لوگوں کو جس کا زیادہ ووٹل رہے گا اس کا اگلا ویڈیو آئے گا تو آپ لوگوں کو دونوں کو اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے کیونکہ دونوں کو پوچھا جائیں گے اس اردو انوادک والے کا بھلی پیٹی میں نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو منس اگزام میں پوچھا جائیں گے محاورات کو تو اچھی طریقے سے ان محاورات کو آپ لوگوں کو دیکھ لینا تو چلیے ساتھیوں پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ محاورہ کہتے کسے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جملہ یا فقورہ اپنے اصل معنی کے علاوہ کوئی اور معنی بھی بتائے اپنے اصل معنی کے علاوہ کوئی اور معنی بھی بتائے تو اس کو کیا کہتے ہیں محاورات کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں محاورات کرتے ہیں جیسے دیکھ پڑا ہے چور نو دو گیارہ ہو گیا کیا دیا ہوئے چور نو دو گیارہ ہو گیا یہ بھی کیا ہو گیا ایک محاورات ہو گیا اور میں رات بر تارے گنتا رہا یہ بھی کیا ہے محاورات ہے تو چلی ساتھیوں ہم لوگ کچھ محاورات کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ اوبجیکٹیب سوالات ہے تو آپ لوگوں کو حل کرنا ہے اس کو بھی تو سب سے پہلے کچھ محاورات کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اوبجیکٹیب سوالات کو حل کریں گے تو چلی ساتھیوں شروع کرتے ہیں اب کمنٹ سے آپ لوگ دھیان کو ہٹا دیجئے اور پڑھائی کے طرف دھیان دیجئے چلی ساتھیوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر میں محاورات کیا ہے آگ پانی میں لگانا کیا دیا ہوا ہے آگ پانی میں لگانا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا لڑائی لگانا اگر آ جائے محاورات کیا آگ پانی میں لگانا اس کا معنی اگر آپ لوگوں سے پوچھے تو کیا بتا دینا ہے لڑائی لگانا آگ پانی میں لگانا اس کا معنی کیا ہو جائے گا لڑائی لگانا اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں دوسرا نمبر میں انگلی اٹھانا کیا ہے انگلی اٹھانا تو اس کا معنی کیا ہوئے گا شکایت کرنا یا مجرم بتانا کیا شکایت کرنا یا مجرم بتانا آپ لوگ میرے ساتھ دو بار تین بار ریپیٹ کرتے رہیے تاکہ پھر آگے جملہ بنانے میں کوئی دکت کوئی پریشانی نہ ہو آگے دیکھ پا رہے ہیں ایٹ سے ایٹ بجانا کیا ہے ایٹ سے ایٹ بجانا اس کا معنی کیا ہوئے گا نیست وو نابود کرنا کیا ہے نیست وو نابود کرنا یا تباہ کر دینا جو کہتے ہیں نہیں ہم لوگ تباہ برباد ہو گیا تو اسی وہی ہے یہاں تباہ کر دینا کیا ہے تباہ کر دینا اس کے بعد آگے تریکھ پا رہے ہیں آپ لوگ آنخ بچھانا کیا ہے آنخ بچھانا تو اس محورات کا معنی کیا ہو جائے گا خاتر مدارد کرنا آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے تاکہ ایک ہی بار میں یاد ہو جائے اور جب ایکزام میں آئے تو آپ لوگوں کو لکھنے میں جواب دینے میں کوئی دکت کوئی پریشانی نہ آئے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا آنخ بچھانا اس کا معنی کیا ہو جائے گا خاتر مدارد کرنا اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں ساتھ رہے ہیں بھانجی مارنا کیا ہے بھانجی مارنا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا کسی کے حق میں رخنا ڈالنا کیا ہو جائے گا کسی کے حق میں رخنا ڈالنا کس محورات کا معنی ہوگا کسی کے حق میں رخنا ڈالنا تو بھانجی مارنا اس کا معنی کیا ہوئے گا کسی کے حق میں رخنا ڈالنا اس کے بعد آگے ہے بیرہ اٹھانا کیا ہے بیرہ اٹھانا کیا ہے بیرہ اٹھانا اس کا معنی کیا ہوئے گا ذمہ داری لینا کیا ہے ذمہ داری لینا تو یہ بیرہ اٹھانا کیا ہے یہ محاورہ ہے اس کا معنی کیا ہوئے گا ذمہ داری لینا اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں بات کو پی جانا کیا ہے بات کو پی جانا اس کا معنی کیا ہوئے گا برداشت کر لینا اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں پانی پانی ہونا کیا ہے پانی پانی ہونا اس کا معنی کیا ہوتا ہے گا شرمانہ تو چلیے ساتھیوں ہم لوگ کچھ محورات معنی اور جملہ کو ایک ساتھ پر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو دیا ہوا ہے آگ پانی میں لگانا تو اس کا معنی آپ لوگ پڑھ چکے پہلے ہی کیا ہے اس کا معنی لرائی لگانا تو جملہ میں کیسے استعمال کریں گے اس کو تنویر پانی میں آگ لگاتا ہے کیا ہے تنویر پانی میں آگ لگاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے گا یعنی تنویر لرائی لگاتا ہے اس کے بعد آگے ہے آگے دیکھ پا رہے ہیں انگلی اٹھانا کیا ہے انگلی اٹھانا اس کا معنی کیا ہے شکایت کرنا یا مجرم بتانا تو جملہ میں کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو محبوب پر سب انگلی اٹھاتے ہیں کیا دیا ہوا ہے محبوب پر سب انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا اگر معنی نکالیں گے ہم لوگ تو کیا ہو جائے گا یعنی محبوب پر یعنی محبوب کو محبوب کا سب سکایت کرتے ہیں یعنی محبوب کو سب مجرم بتاتے ہیں اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں ایٹ سے ایٹ بجانا نیست وہ نابود کرنا اس کا معنی کیا ہے یعنی تبہ برباد کر دینا بولتے ہیں نا تبہ برباد کر دیا تو نیست وہ نابود کرنا اور تبہ کر دینا اس کو اگر جملہ میں استعمال کریں تو کیسے ہوگا نظام نے ایٹ سے ایٹ بجا دی کیا ہے نظام نے ایٹ سے ایٹ بجا دی یعنی نظام نے نیست اور نابود کر دیا نیست وہ نابود کر دیا یعنی نظام نے تبہ برباد کر دیا اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں آنخ بچھانا اس کا معنی کیا ہے خاطر مدارد کرنا کیا ہے خاطر مدارد کرنا اس کو ہم لوگ جملہ میں استعمال کریں گے تو کیسے ہوگا میں ہمیشہ آنکھ بچھانے کو تیار ہوں یعنی اس کا معنی نکالیں گے کیا ہوگا میں ہمیشہ خاطر مدارد کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں بغلیں جھانکنا کیا ہے بغلیں جھانکنا یعنی اس کا معنی کیا ہو جائے گا شرمندہ ہونا اس کو جملہ میں کیسے استعمال کرتے ہیں سوال پوچھنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا سوال پوچھنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا یعنی سوال پوچھنے پر وہ شرمندہ ہونے لگا اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں بھانجی مارنا کیا ہے بھانجی مارنا اس کا معنی کیا ہو جائے گا کسی کے حق میں رخنا ڈالنا بھانجی مارنا کا معنی آپ لوگ پڑ چکے کسی کے حق میں رخنا ڈالنا اس کو جملہ میں کیسے استعمال کریں گے زید کو بھانجی مارنے کی عادت ہے یعنی زید کو کسی کے حق میں رخنا ڈالنے کی عادت ہے اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں بیرہ اٹھانا کیا ہے بیرہ اٹھانا اس کا معنی کیا ہو جائے گا ذمہ داری لینا کیا ہے ذمہ داری لینا تو منیر نے اس کا بیرہ اٹھایا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا یعنی اس جملہ کا معنی کیا نکلے گا منیر نے اس کا ذمہ داری لیا ہے یا اٹھایا ہے اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں بات کو پی جانا کیا ہے بات کو پی جانا اس کا معنی کیا ہو جائے گا برداشت کر لینا کیا ہے برداشت کر لینا اس کو جملہ میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے میری باتوں کو پی گئے کیا ہے وہ ہے میری باتوں کو پی گئے اس کے بعد آگے دیکھ پا رہے ہیں پانی پانی ہونا کیا ہے پانی پانی ہونا تو کیا ہے شرمانہ پانی پانی ہونا اس کا معنی کیا ہدا ہے گا شرمانہ تو میں تو اس لڑکے کی میں تو اس لڑکے کی بے حیائی دیکھ کر پانی پانی ہو گیا یعنی اس کا معنی نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے میں تو اس لڑکے کے بے حیائی دیکھ کر شرما گیا یعنی پانی پانی ہو گیا کچھ اوبجیکٹیب یعنی ماروزی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں تو سوال نمبر ایک میں دیکھ پا رہے ہیں سبھی ساتھی جواب دیجے گا سب سے پہلے دیا ہوا ہے کہ اتی رکت کا اردو ترجمہ کیا ہوگا یہ ہندی ورڈ ہے اور ہندی ورڈ سے آپ لوگوں کو اردو ترجمہ بتانا ہے تو اتی رکت کا اردو ترجمہ کیا ہوگا سبھی ساتھی جلیلی بتائیے گا اپسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے مختلف اور اپسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے مناسب اپسن نمبر دار میں دیکھ پا رہا ہے قبضہ تو سوال نمبر ایک کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا جلیلی سبھی ساتھی بتائیے تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا چلیے تو سبھی ساتھی بتائیے جدلی بہت اچھا ویری گوڑ تو جس ساتھی نے بھی آفشن نمبر علیف یعنی بھی دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا رائٹ ہے کیا ہو جائے گا علاوہ بلکل رائٹ ہے آپ لوگوں کا آتیریکت کو اردو میں کیا کہتے ہیں علاوہ چلیے سوال نمبر دو کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر دو میں دیا ہوا ہے درج زیل میں معنیس کی نشاندہی کیجئے تو آفشن نمبر علیف میں دیکھ پا رہے ہیں آفشن نمبر علیف میں کیا دیا ہوا ہے جادو اور آفشن نمبر با میں دیکھ پا رہا ہے تالاب اور آفشن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے پتھر آفشن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے اردو تو سوال نمبر دو کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سبھی ساتھی جلدی بتائیے رائٹ انسر کیا ہوگا سوال نمبر دو کا چلیے بہت اچھا تو سبھی ساتھی بتائیں گے جلدی بہت اچھا جس ساتھی نے بھی آفشن نمبر سوال نمبر دو کا اپسن نمبر دی دیئے ہیں یعنی اردو بلکل آپ لوگوں کا رائٹ ہے ساتھیوں چلے ساتھیوں تو سوال نمبر تین کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر تین میں دیا ہوا ہے کہ اپنا کی زید کیا ہوگی کیا پوچھ رہا ہے اپنا کی زید کیا ہوگی تو زید کونسا ہے رائٹ انسر بتائیے جلدی سب سے پہلے اپسن نمبر علیف میں دیکھ پانا ہے دوست اور اپسن نمبر باہ میں دیکھ پانا ہے بہت اچھا تو آپ لوگ بھی بتائیے جلدی چلیے بہت اچھا تو جس ساتھی نے بھی اپسن نمبر جیم یعنی سی دیئے ہیں بے گانا دیئے ہیں بلکل رائٹ ہے سوال نمبر تین کا اپسن سی بے گانا ہے بلکل رائٹ ہے چلیے سوال نمبر چار کو دیکھنے تھے ہم لوگ سوال نمبر چار میں دیا ہوا ہے قہت کا مترادیف کیا ہوگا کیا پوچھ رہا ہے قہت کا مترادیف کیا ہوگا تو اپسن نمبر anif میں دیکھ پا رہا ہے زیادتیipt�던ова میں دیکھ پا رہا ہے اکال اور اپسن نمبر g میں دیکھ پا رہا ہے لالچ اپسن نمبر ڈال میں دیکھ پا رہا ہے پیدا بار اپنے ویڈível آنے لگے آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہے مترادف پہ رہا ہے نہ کی متضات پہ رہا ہے مترادف تو بتائے کون سرائٹن سر ہو جا گے سوال نمبر چار کا زلیدی سے سبھی ساتھی بتائے تو چلئیے بہت اچھا بہت اچھا جس ساتھی نے بھی آفشن نمبر بھی دیئے ہیں یعنی اکال دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے جس ساتھی نے بھی بھی دیئے ہیں بلکل صحیح ساتھی ہوں چلیے سوال نمبر 5 کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اور یہ آگے آپ لوگوں کا جینڈر نولیج کا سوال تو بتائیے سبھی ساتھی کہ مرزا گالپ کی پائدائش کب ہوئی کیا پوچھ رہا ہے مرزا گالپ کی پائدائش کب ہوئی تو سبھی ساتھی بتائیے آفشن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے ساترہ سو سلطانب ہے آفشن نمبر ربا میں دیکھ پا رہا ہے ساترہ سو نینانب ہے اور آفشن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے اٹھارہ سو ایک اور آفشن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے اٹھارہ سو تین تو رائے ٹنسر کیا ہو جائے گا چار نمبر مانچ نمبر کا جلیلی سبھی ساتھی بتائیے تو چلیے جلیلی بتائیے سبھی ساتھی چلیے بہت اچھا تو جس ساتھے نے بھی اوفشن نمبر پانچ یعنی سوال نمبر پانچ کا اوفشن یہ دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تو سترزو سلطان نبے اسوی بلکل رائٹ ہے چلیے سوال نمبر چھے کے طرف بڑھتے ہیں تو سوال نمبر چھے میں کیا دیا ہوا ہے سوال نمبر چھے میں ہے کہ وہے اس میں جو مزدر سے بنتا ہو کیا کہلاتا ہے کیا پوچھ رہا ہے وہے اس میں جو مزدر سے بنتا ہو کیا کہلاتا ہے تو اوفشن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے جامید اور اوفشن نمبر با میں دیکھ پا رہا ہے مزدر اور اوفشن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے مشتق اور اوفشن نمبر دار میں دیکھ پا رہا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو سوال نمبر چھے کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سبھی ساتھی بتائیے جلدی جلدی چلیے بہت اچھا تو اور بھی بتائیے آپ لوگ بھی تو چھے کا جس ساتھی نے بھی بھی بتائیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے کیا ہو جائے گا یعنی چھے نمبر کا جس ساتھی نے بھی سی بتائے ہیں بھی نہیں میں کنفیوز کرانے کے لیے آپ لوگوں کو بھی بول رہا تھا تو بھی نہیں جس ساتھی نے بھی آفشن نمبر سی دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے کیا ہو جائے گا سوال نمبر چھے کا رائٹ ان سار مشتاق جس ساتھ نے بھی دیئے بلکل صحیحے چلیے سوال نمبر سات کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر سات میں دیا ہوا ہے وہیں فیل جس میں کوئی حکم پایا جائے کیا پوچھ رہا ہے وہیں فیل جس میں کوئی حکم پایا جائے اس کو دھیان رکھنا ہے اپنے اچھے طریقے سے کیا پوچھ رہا ہے کہ حکم پایا جائے تو کیا کہلاتا ہے تو اوفشن نمبر علیف میں دیکھ ہے میرے ہیں فیل لمازی اور اوپسن نمبر ب eight وeen اوپسن نمبر مزارہ ہیں مزارہ مردن دل میں امرس کیا ہوجاجہ سوال نمبر ساتھ کا جللے ساتھی ہیں ش願 بہت اچھا جس ساتھی ہیں یعنی کوئی ہے اس میں کیا جس Mé کوئی حکم پایا جائے کیا کہلاتا ہے تو فیلے عمر میں کیا ہوتا ہے کہ تُو کر تُو جا تُو کھا یہ کیا ہو گیا یہ حکم ہو گیا تو اس لئے کیا ہو جائے گا فیلے عمر یہ حکم جس میں بھی پایا جائے وہ کیا ہو جائے گا فیلے عمر تو جس ساتھ نے بھی اپسن نمبر ڈ دی دی ہیں بلکل صحیح آپ لوگوں کا چلیے سوال نمبر آٹ کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر آٹ میں دیا ہوا ہے کہ خرچ کی جمع کیا ہے کیا پوچھ رہا ہے خرچ کی جمع کیا ہے تو اپسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے اخراج اور اپسن نمبر با میں دیکھ پا رہا ہے اخراجات اپسن نمبر جی میں دیکھ پا رہا ہے خارج اور اپسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے خیرات تو رائے ٹنسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر آٹ کا سبھی ساتھی بتائیے جلیل دی چلیے بہت اچھا بہت اچھا چلیے آپ لوگ بھی بتائیے جلیل دی چلیئے جس ساتھی نے بھی آٹھ کا بھی دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھیوں سوال نمبر آٹھ کا جس ساتھی نے بھی بھی دیئے ہیں بلکل صحیح ہے کیا ہو جائے گا خرچ کی جمع کیا ہو جائے گی اخراجات بلکل صحیح ہے چلیئے سوال نمبر نو کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر نو میں پوچھ رہا ہے کہ سحیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے تو یہ بھی جنرل نولج کا سوال آگیا آپ بتانا ہے سبھی کو جلدی لی بتائیے آفیسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے مطیور رحمان آفیسن نمبر ماں میں دیکھ پا رہا ہے مسیور رحمان آفیسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے مجیب الرحمان آفیسن نمبر بدار میں دیکھ پا رہا ہے حبیب الرحمان تو سوال نمبر نو کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سبھی ساتھی جلدی لی بتائیے تو تو چلیئے بہت اچھا بہت اچھا تو جس ساتھی نے بھی سوال نمبر نو کا اوپسن نمبر سی بتائیں بلکل صحیح ہے کیا ہے سوہل عظیم آبادی کا اسل نام کیا ہے مجیب الرحمان چلی آگے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر دس کے طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر دس میں دیا ہوا ہے آسمان پر دماغ ہونا کیا پچھ رہا ہے آسمان پر دماغ ہونا اس محاورے کا معنی کیا ہے تو اوپسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے بہت گرور ہونا اور اوپسن نمبر دال میں دیکھ پا رہے ہیں پاگل ہونا کیا دیا ہوا آسمان پر دال میں پاگل ہونا تو بتائیے سبھی ساتھی جللی یہ آخری question ہے اور سوی ساتھیوں کو بتانا ہے اور سوال نمبر دس کا رائٹ answer کیا ہوگا سبھی ساتھی بتائیے تو جللی چلیے بہت اچھا بہت اچھا جس ساتھی نے بھی آسمان نمبر علیف دیئے ہیں یعنی بہت غرور کرنا آسمان نمبر اے دیئے ہیں بلکل سبھی ساتھیوں کا رائٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا ساتھیوں تو یہی تک آج کی اس کلاس کو ختم کرتا ہوں اور پھر آپ لوگ اگلا کلاس کے لیے تیار رہے ہیں تو جتنے بھی ساتھی ابھی تک لائک نہیں کیے ہیں تو آپ لوگ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چلیے ساتھیوں خدا حافظ پھر ملیں گے اگلا لائب کلاس میں جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا اچھی طریقے سے تیاری کیجئے چلیے ساتھیوں خدا حافظ